بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے شام کی کچھ اہم ترین خبریں آپ تمام بھائیوں سے آج کے لحاظ سے شیئر کی جا رہی ہیں جس میں سب سے پہلے سعودی عرب میں سیکیورٹی اداروں نے ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ غیر ملکی افراد جو پشلے ہفتے سے گرفتار ہوتے آ رہے ہیں اس کی تفصیلات شیئر کی ہیں سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے تیرہ ہزار تین سو ساٹھ غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا جو کہ غیر قانونی لیول پر سعودی عرب میں آ رہے تھے مزید اطلاعات کے مطابق لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے تازہ ترین اپ ڈیٹ مزید آئی ہے کہ گرفتار شدگان جو کہ تیرہ ہزار تین سو ساٹھ کے قریب ہیں اس میں سات ہزار پانچ سو تین تیس وہ افراد شامل ہیں جن کے پاس اکامہ نہیں تھا مزید اطلاعات کے مطابق تین ہزار آٹھ سو چراسی ایسے افراد کو گرفتار کیا جو کہ سب کے سب غیر ملکی افراد ہیں جو غیر قانونی لیول پر سعودی عرب کی سرحد ابور کر کے سعودی عرب میں آنے یا سعودی عرب سے جانے کی کوشش کر رہے تھے ایک ہزار نو سو تین تالیس ایسے غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ اپنے کفیل کے پاس کام نہیں کر رہے تھے یا اکامہ کے معنی کے لحاظ سے کام نہیں کر رہے تھے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ اٹھاس فیصد یمنی اٹھاون فیصد ایتھوپیا کے افراد اس گرفتاریوں میں شامل ہیں جبکہ چار فیصد دیگر ملکوں کے غیر ملکی بھی اس میں شامل ہیں سیکیورٹی اداروں نے مزید اطلاعات شرک کرتے ہوئے بتایا کہ چھے ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں چار سعودی اور دو غیر ملکی ہیں جو سیکیورٹی اداروں کی بار بار تلقین کے باوجود غیر ملکی غیر قانونی افراد کو رہائش انہیں ملازمت اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کیے ہوئے تھے یاد رکھیں سعودی عرب میں قوانین کے مطابق ٹرانسپورٹ میں استعمال ہونے والی گاڑی اور رہائش کے لیے جو بھی گھر ہو اسے ضبط کر لیا جاتا ہے بہت سارے پاکستانی اور انڈین بھائیوں نے سوالات کیے کہ کیا انہیں اپنے ملک میں جانے کے لیے سعودی عرب سے پی سی آر ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو پشتے دنوں دوستو جو اطلاعات آئی تھی حکومت پاکستان اور انڈین گورنمنٹ نے پی سی آر ٹیسٹ کو ختم کر دیا ہے اب تو سعودی حکومت کی جانب سے بھی پی سی آر ٹیسٹ کو ختم کر دیا گیا ہے کرنٹائن ختم کر دیا گیا ہے لہٰذا وہ تمام پاکستانی اور انڈین بھائی جو اپنے ملک جانا جاتے ہیں صرف بوسٹر ڈوز یہاں سے لگوالیں تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں اگر کوئی بھی قوانین سے متعلقہ کوئی تبدیلی ہو تو مشکلات نہ ہو ورنہ کرنٹائن اور پی سی آر کی اب سعودی عرب آنے اور جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے سعودی وزارت افرادی قوت کے وزیر احمد الراجی نے کہا کہ سب لوگ نعمت کی قدر کریں کھانے پینے کا سامان زائع نہ کریں ادارہ بلعزت کی اس نعمت کو ملنے پر شکر ادا کریں ایک پیغام میں ادارہ عالمی خوراک کی ویڈیو میں دیکھا گیا جو دوہزار انیس کے دوران غزہ کی بھاری مقدار میں زیا کے حوالے سے جاری کی گئی دوہزار انیس کے دوران نو سو اکیس ملین ٹن غزہ زائع کی گئی سعودی وزیر کی جانب سے کہا گیا کہ کھانے پینے کی اشیاء کو زائع کرنے سے بہتر ہے کہ متحر خیرات سینٹر سے رابطہ کر کے خوراک ان کے حوالے کر دی جائے پھلوں اور سبزی کے مراکز کے لحاظ سے بھی یہی اصول ہے